اسلام علیکم عابد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت سارے دوست گندم کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ گندم کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ہمیں شیئر کریں تو آج پورے پاکستان کے اندر گندم کی فی من چالش کے لوگ قیمت کیا ہے پاکستان کے مختلف شہروں کی جو قیمت ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج سب سے پہلے حرونا بات سے شروع کرتے ہیں جی چار ہزار پانچ سو اسی روپے سے لے کر چھے ہزار سوری چار ہزار چھے سو دس روپے سبی کے اندر چار ہزار ساس روپے سے لے کر چار ہزار ساسو پچاس روپے کوئٹہ شہر کے اندر چار ہزار ساسو بیس روپے سے لے کر چار ہزار ساسو ساٹھ روپے کراچی میں چار ہزار نو سو بیس روپے سے لے کر چار ہزار نو سو ساٹھ روپے عمر کوٹ میں 4880 روپے سے لے کے 4900 روپے سکھر میں 4800 روپے سے لے کے 4865 روپے حیدر آباد میں 4940 روپے نواب شاہ میں 4940 روپے سے لے کے 4950 روپے سادکاباد میں 4600 روپے سے لے کے 4655 روپے ویہاری میں 4470 روپے سے لے کے 4450 روپے خانپور میں 4260 روپی سے لے کر 4630 روپی ہے چکوال میں 4500 سے لے کے 4575 روپے عارف والا میں 4515 روپے سے لے کے 4600 روپے خانے وال میں 4510 روپے سے لے کے 4560 روپے بہاول نگر میں 4570 روپے سے لے کے 4640 روپے اکارہ میں 4520 روپے سے لے کے 4550 روپے ڈیرہ غازی خان میں 4585 روپے سے لے کے 4550 روپے میاں والے میں 4620��ہ سے لے کر 4560 روپے چشدیاں میں 4500越ٹر روپے سے لے کر 4550 روپے پاک پتن میں 4630 روپے سے لے کر 4680 روپے توبہ ٹیک سنگھ میں 4520 روپے سے لے کر 4560 روپے ملتان سٹی میں 4620 روپے سے لے کر 4680 روپے ڈونگا گھونگا کی ایک بات کی جائے تو 4520 روپے سے لے کر 4570 روپے بورے والا میں 4540 روپے سے لے کر 4590 روپے شاہ پر میں 4850 روپے سے لے کر 4900 روپے لڑکانہ میں 4735 روپے سے لے کر 4765 روپے رحیمی ارخان میں 4600 سے لے کر 4670 روپے باغ ناڑی میں 4700 سے لے کر 4720 روپے شکارپور میں 4770 روپے سے لے کر 4820 روپے دوستو جو سب سے جو ٹاپ ریٹ ہے وہ اس وقت 4960 روپے ہے یعنی کہ کراچی کے اندر اس وقت جو ہے وہ 5000 روپے تک جو ٹاپ ریٹ ہے وہ چل رہا ہے باقی ہر علاقے کے اندر ہر شہر کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں بہتری کے جو چانسز ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں اگر مجموعی ریٹ دیکھا جائے تو زیادہ جو منڈیاں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی اوپر جا رہی ہیں باقی انشاءاللہ روزانہ کی اپریٹس لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ